موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام 180 ڈگری کے ساتھ میں احمد پرویز آپ کا ہوسٹ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین ہماری آج کی مہمان لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن کے سابق صدر لاہور ہائی کورٹ کے سابق جج اور جو حال مہی سپریم کورٹ نے ایک کمیشن بنائی تھی لا پتہ افراد پہ ان تین میمبر کمیشن میں سے ایک میمبر جسٹس روٹائیڈ ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ ہیں وہ کسی تعرف کی محتاج نہیں ہیں وہ ان کے شوہر لاہور ہائی کورٹ بار کے سابق چیف جسٹس بھی رہے ہیں اور وہ خود شائر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی بہو بھی ہیں آئیے ان سے گفتگو کا آغاز شروع کرتے ہیں مادم ویلکم ٹو دو شو آج کل بڑا ایک ایشو جو پخباروں میں بھی رائز آن دی جو مسنگ پرسنس کمیشن جو سپریم کورٹ نے بنائی تھی وہ عام تاثر کو یہ لیا جاتا ہے کہ کسی بھی چیز کو آپ نے کبھی کوئی کورٹ سٹورج میں ڈالنا ہے سارت خانے میں ڈالنا ہے اس پر ایک کمیشن بنا دیتے ہیں کیا یہ کمیشن بھی ایک اسی سلسلے کی کری تھی میرا خیال ہے یہ کمیشن سپریم کورٹ نے اس لیے تشکیل دی تھی کہ سپریم کورٹ کے اپنے جو کارہائے منصبی میں ہیں اس میں سے یہ مسنگ پرسنس کے کیسز جو آتے تھے تو بہت سارے اور معاملات پسے پشت پڑ جاتے تھے اور اس کو زیادہ وقت اگر وہ دیتے تو پھر تہہ تک بات کی پہنچنے کا امکان تھا اور اگر سلسلی طور پر کرتے تو وہ بات کا تہہ تک پہنچ نہیں سکتے تھے تو فیصلہ انہوں نے یہی کیا چیز جسٹس نے کہ ایک تھوڑی وقت کے لیے ایک کمیشن تشکیل دے اور وہ اگر اس کے اوپر زیادہ تہہ تک بات کے پہنچے اور وہ نتیجہ خیز ہو تو شاید یہ معاملات عدالت سے باہر ہی کافی حد تک حل ہو جائیں تو آپ کا خیال ہے کہ اس کی اپنے جو لاپتہ افراد ہیں ان کی بازیابی میں کوئی آپ کامیابی حاصل ہوئی ہے اس کمیشن کو میں سمجھتی ہوں کہ پارشل ہوئی جو ریسنٹلی لوگ ڈسپیر ہوئے تھے یا جن کی تھی انفورس ڈسپیرنسز ان میں تو کیونکہ کمیشن وہاں پہ موجود تھی تو فوری طور پہ ایکشن لینے سے ان کی وہ ہو گئی بازیابی لیکن جو پرانے کیس تھے اس کے بارے میں ہم کوئی خاطرخواہ نہیں کر سکے پیش رفت اور اصل میں یہ چھ مہینے کے لیے کمیشن جو تھی تشکیل دی گئی تھی اس کے بعد بہت اسرار پہ ہم نے دو مہینے اور اس کی ذمہ داری لی لیکن بات یہ ہے کہ ہم تینوں لوگ جو تھے ہم اس وقت تو کوئی عوضہ ہمارے پاس نہیں تھا نا ریٹائر تھے ہمارے جو چیمین سے وہ تھے سپریم کورٹ کے ریٹائر جج ایک ریٹائر جج تھے بلوچستان کے تو اب یہ تھے کہ ٹوٹسلس جب ہو نا کمیشن تو ہمارے پاس اس قسم کے جو اختیارات ہیں جو اور خاص طور پر ایک جو ڈر ہوتا ہے کہ یہ سٹنگ جو ڈیشری کے ہیں وہ اس قسم کا نہیں تھا لیکن کافی حد تک میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو حالی میں ہوئی یا ماضی قریب میں ہوئیں گمشدگیاں ان میں سے ہمارے ذریعے بازیابی زیادہ کامیابی سے ہو سکی لیکن پرانے جو تھی ان میں کچھ اتنی زیادہ نہیں ہوئی لیکن میں سمجھتی ہوں کہ کوئی ایسی ناکامی بھی نہیں تھی کہ بالکل مکمل ناکامی ہو مستند کیسز ہمارے پاس پانچ سو سے کم تھے تو اس میں سے دو تہائی میں تو ہمیں کامیابی ہوئی جو میں سمجھتی ہوں کیونکہ جن حالات میں یہ ہوتی ہے یہ کوئی برا ریکارڈ ایسا بھی نہیں تھا انٹیلیجنس ایجنسیز جو کہتے ہیں کہ انویزبل پارلل سٹیٹ زیادہ تو تھا ہی یہی مسئلہ بس بہت کافی حد تک تھا مسئلہ انہی کا اور ہم نے ان کو شامل رکھا تفتیش میں ہر بکلہ انہوں نے آپ کو اس میں اسیسٹ کیا جی کوئی آپ نے محسوس کی جب میں نے آپ سے یہ عرض کی کہ جو حال ہی میں ہوئی تھی یا ماضی قریب میں اس میں بازیابی کرنے میں نسبتا ہمیں آسانی ہو جو کرانک کیسز تھے اس میں اتنی زیادہ کامیابی نہیں ہو سکی کیونکہ ایک دفعہ ایک سٹینڈ لے لیتے ہیں وہ کہ ہمیں تو پتا ہی نہیں پھر اس کو تبدیل کرنا بہت مشکل ہے تو ہم نے پہلے دن سے ان کے ساتھ میٹنگ کی دیفینس منسٹری سے بھی میٹنگ کی تمام ان سیکیورٹی ایجنسیز کو ہم نے شامل رکھا اور ان سے ہم نے یہ کہا کہ دیکھئی آپ کی وجہ سے لوگوں میں اتنی زیادہ پریشانی ہے دیکھیں نا کسی کو اگر پتا ہو کہ بھئی جو بھی ان کے عزیز ہیں وہ کس کے پاس ہے کس حالت میں ہے اگر نہ بھی ملاقات ہو سکے تو یہ تسلی تو ہے کہ انسان دنیا میں ہے لیکن جب کسی کو پتا ہی نہیں کہ وہ ہیں بھی یا نہیں تو وہ ایک ایسی صورت ہوتی ہے کہ آپ کسی کو کوئی تسلی دے ہی نہیں سکتے ہم نے تو ان سے یہی کہا کہ آپ جو بھی کریں اس کو اس صورت میں کریں کہ ٹرانسپیرنسی ہو اور لوگوں کو پتا تو ہو اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنے زیادہ ہیں اس قسم کی کردار کے لوگ ہیں کہ ہم ان کو ملاقات بھی نہیں دے سکتے تو اگر ملاقات نہ دیں تو کم سے کم یہ ہے کہ اطلاع تو ہو کہ وہ کس حال میں ہیں ایک سیولائی سسائیٹی میں آپ کا خیال ہے کہ یہ اس قسم کی چیزیں جو ملنے کی بے ایکسس بھی نہ ہو اپنے ان کو تو لیگل کا اڈوائیس یا ان کے لیگل ورثہ کو ہی ان سے ملنے کا اس بات کا بھی پتا نہ ہو کہ زندہ بھی ہیں یہ تو ہم نے ریکمینڈیشن بڑی سٹرانگ کی کیونکہ ہم نے اس کو جب کنکلوٹ کیا تو ہماری سب سے بہتر سب سے ایک تھی پرائیوریٹی پر ریکمینڈیشن وہ یہ تھا کہ ایک ایسا کانون پارلیمنٹ پاس کرے دیکھیں اب یہ آپ امریکہ میں دیکھ لیں ان کے ہوملینڈ سیکیوریٹی کے تحت انہوں نے ان کو عربیٹری نہیں لیکن زیادہ ایکسٹینسیو کیا اور ہماری پھر سفارش یہی ہے کہ آپ کانون زیادہ رکھیں اور جس قسم کی صورتحال موجود ہے دیکھیں آرٹیکل 245 آف دی کانسٹیوشن سیز کہ ایسی صورتحال ہو سکتی ہے جس میں the army will be called upon to aid civil power اب جیسے ہمارے وہاں مالاکنڈ میں اور ان علاقوں میں ہو رہا ہے یا جہاں بھی ٹیررزم ریمپنٹ ہے اور وہاں پہ military action لیتی ہے چاہے وہ ایک collective force کے طور پہ نہ لے لیتی ہے یا ان کی subordinate agencies لیتی ہیں تو ان کے پاس ایک لیگل provision ہونی چاہیے اس وقت تو یہ ہے کہ جس وقت وہ کسی کو پکڑتے ہیں they hand them over to the police پولیس ان کے اوپر کوئی ریمان لیتے ہیں ریمان لیتے ہیں اتنے دن میں کوئی تفتیش میں انتیجہ نہیں نکلتا ان کو چھوڑتے ہیں آپ کتنی کو پور امید ہیں جو آپ کی recommendation ان پر عمل درامت کیا جائے گا دیکھئے جس قسم کی حالات ہمارے ملک میں ہیں میں سمجھتی ہوں ان کے اوپر عمل کرنا ناغذیر ہے اب یہ ہمارا ہمسایہ ہم سے پانچ گناہ بڑھا ہے انہوں نے دیکھ لیا کہ اس پر عمل کرنا ناغذیر تھا تو یہی ہمیں مثال سامنے رکھی اور امریکہ جو اس وقت دنیا کا میں سمجھتی ہوں ایک یونی سوپر پاور ہے انہوں نے اس قسم کی اپنی کرلی ہوئی ہے تو ہم ان سے بہت زیادہ مشکلات میں ہیں ان کی وجہ سے بھی مشکلات میں ہیں تو ہمارے لیے تو اس کا کوئی صدے باب کرنا ضروری ہے کہ قانون ہے کم سے کم قانون ہے تو صحیح نہیں دلیا کی بھالی جب ہوئی تھی تو ان سب کے ورثہ بڑے پور امید کھڑے ہوئے ہیں بلکل امید انہوں نے چھوڑ دی ہے تو آپ کا خیال ہے ان کو اپنی امید قائم رکھنی چاہیے امید نہیں چھوڑی امید قائم ہے تو وہ وہاں کھڑے ہیں اور میں سمجھتی ہوں جو سپریم کورٹ سے انہوں نے آس لگائی بھی تھی کہ جب سپریم کورٹ نتیجہ نکلا ہے یقیناً نتائج سپریم کورٹ سے بھی ہوئے ہیں مسنگ پرسنز کمیشن سے بھی ہوئے ہیں اور سپریم کورٹ کی جو پہلی دفعہ ان کو ریموو کرنے کا اور انکارسریٹ کرنے کی بڑی وجہ تھی مشرف کے زمانے میں وہ تو تھی ہی ہے کہ مسنگ پرسنز کی کیسز کے انہوں نے نوٹس جو لیا اتنا تو اس میں ظاہر ہے مشرف کی ایڈمنسٹریشن سب سے زیادہ ملوث تھی بلکہ اپنی کتاب میں لائن آف فائر میں اس کے پیجز بھی ہم نے کورٹ کیے ہوئے ہیں اپنی جو فائنل ریپورٹ ہے کہ انہوں نے لکھا کہ میں نے فروخت کیا فروخت کیا نہ صرف کیا ہندوبر کیا پیسے یا لے کے سپریم کورٹ کو پھر کیا چیز رکھتی ہے ان کے خلاف کاربائی کرنے پر اگر ایک ایڈمیشن آپ کہہ رہی ہیں ان کے اپنی ایک بات وہ مانتے ہیں تو اتنا انڈیپینڈنٹ اتنا پاورفل سپریم کورٹ ہمارا اس وقت ہے تو وہ کیوں نہیں کوئی اس کے ان کے اوپر کوئی چاروائی کی جاتی ہے لیکن سپریم کورٹ اپنی ڈیسیئنس کو خود امپلیمنٹ نہیں کر سکتا وہ تو ایڈی ایجنسی ان انسٹیٹویشن ان پاکستان مل کم تو دی ایڈ سپریم کورٹ لیکن اب آپ دیکھ لیجے گا کہ دو ہزار آٹھ سے لے کے یہ دو ہزار گیارہ جا رہا ہے تین سال ہو گئے کتنی جو ان کے فیصلے ہیں یا حکامات انہوں نے صادر کیا ان پر عمل درامت ہوا ہے